ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اصبر و سماحا ایمان ہے صبر کرنا اور معاف کرنا صبر کرنا اور معاف کرنا صبر کرنا اور معاف کرنا اجیسے و جالنا من المائق لشیئن حیئن افلائی منون ہر زندہ چیز کا لازمی جزہ پانی ہر زندہ چیز لازمی فیکٹر پانی ہے پانی نکل جائے موت اسلام کی جتنی شکلیں ہیں جتنی ان کا لازمی جز صبر ہے صبر ہے صبر ہے صبر ہے قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی مردوں عورتوں کی چلو جنت میں جاؤ اب اللہ ان کو نا ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آگے فرشتے بیریئر پر روک لیں گے بھائی رکو بھائی اب لوگ کہاں جا رہے ہیں جنت میں جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں ارہ بھائی ابھی تو حسابیں نہیں شروع ہوت تمہیں کس نے کہا جنت میں جاؤ پہلے حساب دو پھر جانا جنت میں او بھائی ہمارا حساب ہے ہی نہیں ہم بھائی حسابیں لوگ ہیں ارہ آپ کون لوگ ہیں اب فرشتوں میں ان میں مقالمہ ہو رہا ہے ارہ بھائی آپ کون لوگ ہیں اب ساروں میدان سن رہا ہے اب کون لوگ ہیں وہ کہیں کہ جانتے نہیں ہو ہم صبر والے ہیں صبر والے ہیں کو ہو ہو اچھا بھئی بیریئر ہٹو تو ایسے میرا اللہ سورے بیریئر ہٹوائے گا بھئی صبر والے آگئے اسلام اور اللہ کی قسم زندگی میں حسن صبر سے آتا ہے برداشت سے آتا ہے غصے سے نہیں آتا اگر آخر آپ کی فیملی ہے آپ گھروں والے ہیں آپ دفر والے ہیں اگر اپنے گھروں میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق ٹھیک کر لیں برداشت کرنا ٹھیک برداشت کرنا سیکھ لیں معاف کرنا سیکھ یہ دو وہ صفات ہیں جس پر آپ کا گھر آباد آپ کے بچے خوش آپ کی بیوی خوش بیوی کا خامد خوش بہن بائی خوش ماں باپ خوش جب برداشت نکل جاتی ہے تو سارا معاشرہ ایک آگ میں آ جاتا ہے ایک آگ لگ جاتا ہے اور میرے نبی نے فرما ایمان کیا ہے صبر کرنا اور معاف کرنا آپ کھانا کھا رہے ہیں ایک تواف گزری اس نے آپ پرتنز کیا کیسا نبی ہے جو اکیلے اکیلے روٹی کھاتا ہے کسی کو پوچھتا ہی نہیں آپ نے کہاو بیٹھو تم بھی کھالو سامنے بٹھا لیا وہ تو آپ کو خالی ٹانٹنگ کر رہی تھی تو اس نے آپ کو مزید چڑھانے کے لیے کہا میں ایسے نہیں کھاؤں گی جو تیرے موں میں ہے نا وہ نکال کے مجھے کھلا اس کے خیال تک اب یہ کہیں گے دو لٹر مارو تے انہوں باہر کٹو کہ یہ کہہ رہی میرے موں کھلا اور ہونا بھی یہی چاہی گی یہ کیسی بتمیز عورت ہے کہہ رہی جو تیرے موں میں وہ مجھے نکال کے کھلا پر میں اپنے نبی کے اخلاق پر قربان جاؤں آپ نے کہا میں حاضر ہوں وہ جو نوالہ موں میں تھا وہ یہ آپ نے نکالا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے موں میں ڈالتی اور نبی کا لعاب جب کسی کے موں میں جائے گا تو تکی کرے گا جو اللہ کے نبی کا لکمہ اس کے اندر گیا اس نے سادھی کلمہ پڑھ لیا اور مکہ کی سب سے حیاء والی خواتین میں اس کا شمار ہونے لگا یہ میرے نبی کی زندگی ہے معاف کرنا درگزر کرنا عبداللہ بن عبی جو منافقین کا سردار تھا جس نے سب سے زیادہ میرے نبی کو تکلیف پہنچائی اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے ان کے بیٹے نے کہا رسول اللہ تھوڑا پانی بچا دیں ان کا بیٹے پکے مسلمان تھے کیا کرو گے کہا میرے باپ شاید پی کے مسلمان ہو جائے آپ نے کہا لو وہ گلاس لے کر اببہ یہ پانی پیلو کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا پانی ہے پیلے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے کہنے لگا جاؤ وہاں سے کسی کا پیشاب لے آؤ میں وہ پیلوں گا یہ نہیں پیوں گا ہاں تو ان کو اتنا غصہ آیا واپس ہے یا رسول اللہ یہ پکا منافق ہے بتبخت مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں آپ نے کہا تیرا باپ ہے جاؤ اس کی خدمت کر ہمارا اسلام صرف نماز روزے تک آ گیا بس حج عمرہ نماز حج عمرہ نماز ذکر تلاو بہت عالی چیزہ اللہ کا شکر ہے بعض ملک ایسے بجاروں کو پتہ نہیں نماز کیا ہے نماز تو ہمارے دین کی بنیادی عبادت ہے من حدمہا فقد حدمت دین جس نے نماز کو چھوڑا اس نے پورے دین کو تباہ و برباد کر دیا من اقامہا فقد اقامت دین جس نے نماز کو قائم گیا اس نے پورے دین کو قائم کیا پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے اطعام التعام وطیب الکلام میٹھا بول ایمان کیا ہے معاف کرنا اور صبر ترس قرآن ڈاٹ 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 کام